بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپیں شیئر کر رہی ہوں وہی بیف کا گوشت اور پالک جو کہ بہت اچھا بنتا ہے اور میری بنائیوی ریسیپی سے بنائیں گے تو آپ بلکل ایسے ہی بنے کا مزیدار سا یہ بیف کا گوشت اور پالک تو میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حسلہ افضائی ہو میں اور آپ کے لئے اچھے چیسے ریسیپی سے لے کر رہا ہوں ریسیپی آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی کمنٹس میں تو یہ میں نے پالک لیے میں نے ایک کلو پالک لیے اچھے طریقے سے میں نے کٹ کر کے واش کر لیا ہے یہ ایک کپ اسکیندر تیل شامل کریں گے یہ میں نے ایک کلو ہی گوشت لیا ہے یہ اسکیندر جائے گا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ نمک حضبے ضرور شامل کریں گے حل دی جائے گی ایک چاہے کا چمچ اور کٹیو ہی لال کھا مرچے جائیں گی اسکیندر ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادھگ لسن کا پیش دو کھانے کا چمچ اور پیساوہ گرہ مسالہ ایک چاہے کا چمچ اسکیندر شامل کریں گے ہری مرچے لے لیے دس سے بارہ ایک عدد پیاز اور یہ پانچ عدد میں نے ٹیمارٹر لے لیے ہیں تو یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اچھی سی ہم نے بنانا ہے ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہ میں نے پین میں تیل لے لیا ہے اور تیل کے اندر میں نے آپ پیاز ڈال دیا پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کو سوفٹ ہو جائے اس کا کلر ہم نے زیادہ چینج نہیں کرنا ہے بس اس کو ہلکا سا کلر چینج کیا ہم نے اس کو زیادہ دارک کلر نہیں دینا اس کے اندر ادھر کلہ سن کا پیاز ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم گوش شامل کر دیں گے گوش نامل کرنے کے بعد یہ ہڈیوں والا اور چکنہ گوش مکس ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم بھونیں گے گوش کو گوش کا کلر چینج ہو جائے بلکل اس طریقے سے گوش کا یہ جو ادھر کلہ سن کا پیاز اس کے اندر شامل کیا ہے اور یہ گوش نے جو پانی ہے یہ سب اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے اس کو اتنا ہم نے بھوننا ہے اب گوشت بن چکا ہے تو اس کے اندرہ سارا ہم نے یہ مسالہ شامل کر دیا جس میں ہمارا گھنا ہوا کٹو وزیرہ نمک حلدی اور کٹیو ہی لال مرچے ہیں اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندرہ پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پانی تقریباً آدھا گلاس ہم نے اس کے اندرہ شامل کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر کے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ ہم نے کور کیا تھا اس کا تقریباً اب اس کے اندرہ اس سی پیجز پر آ کے اس کے اندرہ ہم شامل کریں گے یہ تیماٹر کٹ کر کے اس نے تیماٹر شامل کر دیا ہے تیماٹر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ تیماٹروں کو اس کے اندرہ نے شامل کیا اس کو میکس کیا اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ٹیماتر بھی ہمارے اچھی طریقے سے گل چکے ہیں ٹیماتروں نے پانی بھی چھوڑا ہے اس کے اندر میں نے مزید اور کوئی پانی نہیں شامل کیا تھا اب اس کو ہم اچھی طریقے سے بھونتے جائیں گے ٹیماتروں کو میش کرتے جائیں گے تاکہ ٹیماتر اچھی طریقے سے اسکیند گھل جائیں اچھی طریقے سے مسالے کو بھونیں گے جتنی اچھی آپ بھونائی کریں گے اتنا ہی اچھا کھانا بن کر تیار ہوتا ہے آپ کچھ بھی بنا رہے ہو بھونائی کا کام بہت ہوتا ہے اس کے اندر آپ جتنی اچھی بھونائی کریں گے ویسے ہی آپ کے رہ سے بھی بہت اچھی بنے گی تو یہ مسالہ بلکل الگ ہو گیا ہے تیل اپنا الگ ہو گیا اس میں اب اس کے اندر ہم پالک شامل کر دیں گے پالک کو اس طریقے سے ہم نے اوپر رکھ دیا سارے پھیلا دیں گے پالک کو ہم نے مکس نہیں کرنا ہے پالک کو سارے اس طریقے سے ہم نے شامل کر دیا پالک کو شامل کرنے کے بعد کور کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ ہماری پالک جو ہے وہ ذرا سوفٹ ہو جائے پالک ہماری سوفٹ ہو گئی ہے بیٹ گئی ہے پالک نیچے تو اب اس کو ہم مکس کریں گے اب آسانی سے مکس ہو جاتی ہے آپ اس طریقے سے اوپر پالک کو رکھ کے کور کر دیں گے تو آسانی سے مکس ہو جاتی ہے اچھا بہت سے لوگ پالک کو بوائل کر کے ڈالتے ہیں تو وہ ویسے ہی ڈال سکتے ہیں مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہے میں اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ نہیں پھیکتی ہوں بوائل کرنے کے بعد میں اس کو پالک کو ڈائریک ڈالتی ہوں تو مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے آپ ایسے بنا کر دیکھیں بہت اچھا بنتا ہے یہ تو پالک ڈالنے کے بعد میں نے سارے کناریاں اس کے اندر شامل کر دی ہے پالک مکس ہو چکی ہے اس کے اندر اب اس کو ہم پکائیں گے جب تک جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے تو یہ پالک کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور زبردستہ اس کا کلر بھی آ گیا ہے تیل بھی ہمارا الگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی پوزیشن ہے اس کی اب اس کے اندر ہم ہری مرچے شامل کریں گے اور ہری مرچے شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے میکس کیا میکس کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تیل بلکل الگ ہے پانی پالک کا ڈرائی کرنے کیونکہ پانی اگر پالک میں رہتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے آپ اس کو بلکل ڈرائی کرنے تو اب اس کو ہم کور کر کے رکھنے سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ یہ جو ہم نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے یہ اس کے نصی طریقے سے پورے میں پھیلا دیں گے اور اس کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا اچھی سی خوشبو گرم مسالے کی اس کے اندر آ جائے تو یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے بلکل دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہماری مرچو سوفٹ ہو گئی ہے مرچو کا میں نے زیادہ نہیں کلایا مرچو کلا مجھے ایسی اچھا لگتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے ریشاؤٹ کر لیا ہے بہت اچھے سی یہ ریسیپی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گھر والے بہت شوق سے کھائیں گے اور میری ریسیپی سے بنائیں گے تو بہت ہی شوق سے کھائی جائے گی تو اسے اپنے فرنس اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ